یہ والے حصے پر موٹر لگتی ہے موٹر کا اور یہاں اس کو کپل کر دیا جاتا ہے یہ ایل ڈی سی کے تین فیز ہوتے ہیں جبکہ یہ سیکرونیس موٹر جو ہیں ان کے یہ چھے فیز ہوتے ہیں جبکہ آپ کو ملے گا اس میں یہ فوٹ تھراتل ہوتا ہے جو آپ کی ریس کا کام کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام پیارے بیور کو سمارٹ ٹکنالوجی الیکٹرک کار میں خوش آمدی پیارے بھائیو آج آپ کے سامنے جو سمان پڑا ہوا ہے یہ الیکٹرک کار الیکٹرک رکشہ کا سمان ہے اس ویڈیو میں آپ کو ڈیڈیل سے بتائیں گے کہ آپ کون کون سی گاڑی کو الیکٹرک کر سکتے ہیں اس کے لیے کتنے وارکی موٹر بہتر رہے گی کون سی موٹر کی ایفیشنسی اس کی کانٹرگی کتنے ہوگی کتنا وزن اٹھا سکتی ہے کتنے اس کے آرکیم ہوں گے یعنی کہ اس کی سپیڈ وہ کتنی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ وہ کتنی بیٹری میں کتنے کلو میٹر مائلج دے سکتی ہے میکسیمم ٹارک کیا ہے مینیمم ٹارک جو ہے نا اس کی وہ کیا ہے اس ویڈیو کو ایڈ تک دیکھئے گا ویڈیو میں آپ کو بہت ساری قیمتی معلومات ملنے والی ہیں تو چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف اور میں گزارش کہتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ٹنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ الیکٹرک بائیک اور الیکٹرک کار کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو جی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو موٹر پڑے ہوئی ہیں یہ پی ایم ایس ایم موٹر ہیں یہ پی ایم ایس ایم سکس پیس موٹر ہیں یہ والی بی ایل ایسی موٹر ہیں ہمارے پاس پندرہ سو بارٹ دو ہزار بارٹ تین ہزار بارٹ چار ہزار بارٹ پانچ ہزار بارٹ اور اس سے بڑی بھی موٹر ہیں وہ آن بوکنگ جو ہم منباتے ہیں ہمارے پاس اپیلے پر ہوتی ہیں جو کہ آپ کی چھوٹی کار رکشہ مثلا کلٹس وغیرہ مہران آرٹو یا کوئی چھوٹی کار ہوتی ہے اس کو الیکٹرک یا ہائیڈرٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں بڑی کار کو کنورٹ کرنے کے لیے پھر دس کلو وارٹ یا بارہ کلو وارٹ یا آٹھ کلو وارٹ نو کلو وارٹ اس طرح کی موٹریں لگے گی چھے ساتھ اٹھ پیلو وارٹ کو ہم آن بوکنگ جو ہم منباتے ہیں پیارے بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ کتنی پاپر بڑھتی ہیں عام موٹر کے ہوتی ہے وہ ڈی سی اسے بہتر ڈی سی موٹر ہوتی ہے ڈی سی موٹر سے بی آئی لی سی موٹر بہتر ہوتی ہے بی آئی لی سی موٹر کے یہ تین فیز ہوتی ہے یہ ہمارے پاس تین ادار وارٹ میں ہے ادرہ سو بارٹ میں ہے دو دار وارٹ میں ہے تو یہ تین فیز ہوتی ہے اس کا مطلب ہے بریشلیس ڈی سی موٹر بریشلیس ڈی سی موٹر جس کی ایفیشنسی ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی آپ اس میں ساٹھ وولٹ اور پہتر وولٹ دونوں وولٹیں پر آپ اس کو چلا سکتے ہیں بڑی اچھی ایفیشنسی ہے بڑی اچھی کارکرتی دے رہی ہیں الیکٹرک بائیک اور الیکٹرک کار میں یہ بہترین طریقے سے کامیاب چلتے ہو رہی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے جی بی ایم سوری اس کے ہی جو ہے نا وہ سکس فیز پرنٹ میکنٹ سینکرونس موٹر جس کو بی ایم ایس ایم موٹر بھی کہتے ہیں یہ والی یہ موٹریں ہیں اس کے بی ای ای ڈی سی کے تین فیز ہوتے ہیں جبکہ یہ سینکرونس موٹر جو ہیں ان کے یہ چھے فیز ہوتے ہیں سکس فیز ہوتے ہیں جی تین فیز وہی بی ای ڈی سی والے تین فیز یودا اور جی بگا ہے اس کے خلق سر خود کے ہوتے ہیں اور یہ اس کے اور ہالسین سر ہوتے ہیں تارہ بی ای ڈی سی اور سیکرونس پر سینکرونس ہے اور یہ تین تارہ اس کی ایشرا ہوتی ہے یہ میں ناظرین کو ڈی ٹیرس سے بتاتا چلوں اس کے ساتھ یہ دیفینشن لاکھے اگر کمر shutting کر دکھا سکے اس کو یہاں سے جنسشن کیا جاتا ہے یہ بھلے حصیت میں موٹر لگتی ہے موٹر کا اور یہاں اس کو قبل کہتی جاتا ہے یہ جوڑا جاتا ہے جوڑنے کے بعد موٹر جو ہے نا وہ پاور دیتی ہے اس گیر کو گیر جو ہے موٹر کے آرپی ایم کو کم کر کے پھر اس کو چلاتا ہے یہ ایز ایٹ آپ کو ملے گا اس میں یہ فورت تراتل ہوتا ہے جو آپ کی ریز کا کام کرتا ہے اس موٹروں کے لیے یہ سپیشل والے کنٹرولر ہیں کنٹرولر اور موٹر کے بارے میں اس کی سپیسیفیشن میں آپ کو بتاتا ہوں جی کیا کیا ہوگی اس میں یہ موٹر میں ایک موٹر کا آپ کو بتاتا چلو یہ جی پی ایم ایس ایم موٹر ہے چار ہزار وارٹ موٹر ہے یہ آپ ساٹھ وولٹ اور بہتر وولٹ دونوں پر اپریٹ کر سکتے ہیں ناظرین کو اگر سن کر کے لکھائیں تو اس کا جو ہے نا وہ آرپی ایم تقریب ہے نا پنتالیسو سے لے کے پانچ ہزار آرپی ایم ہے بہت اچھی سپیڈ ہے جی اس کی اس کا ٹارٹ جو ہے نا وہ نارمل وہ سیون پوائنٹ سکس ایم نیوٹر میٹر سے لے کے سترہ شارعہ اٹھارہ نیوٹر میٹر تک ہے اس کا جو تین سو آرپی ایم یعنی کہ گیر میں جب آجاتا ہے تو اس کا جو ہے نا وہ ٹارک تین سو سے لے کے اس سے بھی زیادہ سو ٹارک پر ایک سو تائیس سے لے کے تقریباً دو سو ڈر گائیسوں تک جو ہے نا وہ اس کا ٹارک چلائی جاتا ہے اس میں گیر میں جو ہے نا وہ اس کی لو ہائی کی جو ہے نا وہ آپشن ہوتی ہے موجود ہوتی ہے اس کو آپ اپنے لوٹر رکشے کو اپنی کار کو مہران کو لگا سکتے ہیں تر تالیس انچ اس کی جو ہے نا وہ لیندھ ہے اس کی گیر کی موٹر کے جو ہے وولٹیج آپ کو میں نے بتا دیا ہے وہ سیمنٹی ٹو اور جو ہے نا وہ سکسٹی سیمنٹی ٹو اور سکسٹی وولٹ دونوں گھوٹوں پہ جی اپریٹر ہو سکتی ہے یہ موٹر بہت ہی اچھی کارگردگی اس کی ایفیشنسی نائنٹی سکس پرسنٹ ہے یعنی 96% اس کی ایفیشنسی ہے یہ ہمارے ہر طرح کے محول یعنی جیسا کہ ہمارے بریس گیر پاکو ہند میں جس طرح کا بھی محول ہے ہمارا کسی بھی موسم میں کارگردگی اس کی متاثر نہیں ہوتی با گرمی ہو با سردی ہو پیچھے فائل لگا ہوا ہے اس سے اپنی اس کا کولنگ سسٹم بھی ہے اور اس میں پرمنٹ بیٹرڈ ہے گرنٹ کی کنزیومنگ اس کی بہت کم ہو جاتی ہے جس سے آپ کی بیٹریاں زیادہ چلتی ہیں زیادہ فاصلاتیاں کرتی ہیں آگے تھی کنٹرولر آ جاتے ہیں میں کنٹرولر کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں ایفر مازرین کو آپ کنٹرولر کے بارے میں کلوز کر کے جارہ بیون دکھائیں تو موٹر کا وزن آپ کو بتاتا ہوں یہ موٹر جو ہے اس کا وزن تقریباً ساڑھے سولہ یا سترہ کلو کے قریب قریب اس کا وزن ہے اور اس کی یہ ریورس گیر میں اس کی ریورسگی وزنohner کی سپیڈ رے میں اس کی موٹر کو ریورسی ہتے ہے اس کا وزنٹرولر کے پر結果ہ ہوں اس کی پیگ موٹر کی موٹر نہیں ہوگا وٹرپورف موٹر ہوتی ہے یہ اور اس کے ساتھ گرمی سردی یا کسی بھی قسم کے موسم میں یہ اس کی ایفیشنسی اس کی کارکرٹ کی جوانا کو متاثر بالکل نہیں ہوتی کنٹرولر اس کا سکس فیز جیسے موٹر کے فیز جوانا میں نے آپ کو دکھا رہا ہے کہ سکس ہے تین یہ والے تین یہ والے یہ تو خال سمسر ہے تبیان میں آگے کنٹرولر آ گیا کنٹرولر کے بازوں میں آپ کو یہی بتا دوں کہ کنٹرولر بھی اس کا جوانا وہ بہت ہی اچھی موٹر ہواٹرپورف موٹر ہوتی ہے اس میں بریکر سسٹم ہے اگر آپ کوئی بھی شورٹ سکٹ جیسا رہی اوپر بریکر آپ دیکھنی سکتے ہیں نکھائیں جی ناظرین کو اس میں بریکر دیا ہے اگر بریکر کوئی بھی کسی سمتاز ہے یعنی کہ سیو کی سکوٹی وغیرہ کا انتظام جو ہے وہ اس میں ہے یہ بریکر کنٹرولر جو ہے نا پچیس سو وٹ سے لے کے پانچ ہزار وٹ تک جو ہے اس کی کرنٹ باپر سے ایک سو بی سمپیر سے لے کے ایک سو پچان سمپیر تک یہ کام کرے گا ایک سو پچان سمپیر تک کرنٹ دیتا ہے یہ ناربل کنیکشن ہے جیسے عام بی ای ڈی سی وغیرہ پر ہوتے ہیں ریورس فارورڈ لو بریک ہائی بریک اور اس میں تھرارٹل ہال سیمسر اس کی سارے کے سارے کنیکشن اس میں مجود ہیں تاکہ پاور کی کنیکشن یہ پازیٹیو ہے یہ نیگیٹیو ہے یہ تین فیز ہیدھر لگیں گے تین فیز ہیدھر لگیں گے اور یہ آپ کو اس میں بہت اچھا جو ہے وہ کولنگ سیسٹم جو ہے وہ لگا ہوا ہے بہت جو بزنی کنٹرولر ہے اس کنٹرولر کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کنٹرولر بھی ہمارے پاس آوائیلی بیل ہے اس کا واتر پروف کا جو اس کا مارڈل ہے وہ آئی پی سیسٹی سیمن ہے آئی پی سیسٹی سیمن اس کا واتر پروف کا آڈل ہے اور اس کے ساتھ کنٹرولر کی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کنٹرولر بھی آل ویدر میں اس کی ایفیشنسی متاثر نہیں ہوتی دوسرے کنٹرولر جو آنگ کنٹرولر ہوتے ہیں ان کی ایفیشنسی متاثر ہو جاتی ہے لیکن اس کی ایفیشنسی متاثر نہیں ہوتی یہ ہماری موٹر تقریبا سترہ انچ کی موٹر ہے اس کی ٹوٹل لوڈنگ کپیسٹی ٹوٹل لوڈنگ کپیسٹی اس کی دو ہزار کیجی ہے دو ہزار کیجی تک وزن یہ اٹھا سکتی ہے آپ کی گاڑی مکمل کرنے کے بعد تو اگر آپ کی گاڑی کا وزن جوانا وہ پندرہ سو کلو بھی ہو یا بہت تیرہ سو میرا کھالے عام نارمل گاڑیوں کا وزن جوانا وہ ہزار سے بہت سو کلو کے درمیان ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کا جوانا ساتھ آر سو کیجی لوڈنگ کپیسٹی اس کی پھر بھی بچ سکتی ہے اگر آپ ایک کار میں جتنے بھی سواریاں گانا وہ بیٹھانے وہ پھر بھی اس موٹر کو کوئی پروان نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ تین ہزار وات میں ہیں تین ہزار وات کے ساتھ ہمارے پاس کوئی اور دیگر یہ آپ ناظرین کو یہ زرار کلوز کر کے دکھائیں یہ زرار زون کر کے دکھائیں تین ہزار وات میں یہ ہمارے پاس آویلیبل ہے یہ نارمل نارمل ٹرنٹ جو ہے نا نارمل ٹرنٹ جو ہے نا وہ سنگل پرسن کے ساتھ سفر کر رہی ہوتی ہے یہ تقریبا 65 ہمپیر سے لے کے 70 ہمپیر تک جو کرنٹ کنزیوم کریں گی اور اس کے بات اگر آپ اس پر لوڈ ڈالیں گے تو 120 ہمپیر تک جو ہے نا وہ کرنٹ کنزیوم کریں گی اور اگر آپ اس کو بیٹری لگاتے ہیں بہتر وول کی ایک سو پیانس پار کی بیٹری لگاتے ہیں بہتر وول کی ایک سو پیانس پار کی بیٹری لگاتے ہیں ڈیرھ سو کلومیٹر تک کی مائلیج دے گی ڈیرھ سو کلومیٹر اور سو کلومیٹر کے درمیان مفرد اس لیے ہے کہ آپ کی جو گھرنٹ پاور جتنا آپ لوڈ ڈالیں گے اسی ساب سے آپ کی موٹروں پیر زیادہ لے رہی ہوتی ہے تو وہ مائلیج آپ کی کم ہو جاتی ہے تو پیارے بھائیں یہ اسی طرح آپ کی نیکس ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ آپ کو سمارٹ ٹکنالوجی پہ آبیلیبل ہوگا یہ پورا کا پورا سیٹ آپ کو کچھ بھی نہیں کرما پڑے گا سکر بیٹری لگانے اور جا کے اپنی گاڑی میں فٹ کر دینا ہے آپ کی گاڑی الیکٹر پہ بھی ہوگی اور انجن پہ بھی چلے گی دونوں پہ چلے گی پہ تریم موٹر ہے یہ آپ کو سمار ٹکنالوجی شادران ناہور پہ آبیلیبل ہوگی اس کی پرائیس کو انکال پوچھ سکتے ہیں دوسری بات ہمارے پاس کوئی بکنگ کروانے چاہتے ہیں تو وہ بھی اس خواہ میں گوا سکتا ہے نمبر بسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے اور نمبر میں آپ کو بتاتو 0375757 یہ نمبر ہے کہ سمارٹ ٹکنالوجی کا چینل کو سبسکرائب کر لیں گنڈی کا پٹن دوبارے دواؤں میں یاد رکھیں آپ نے اپنے 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 اپنے